نمسکار میں جے بی شرما بی وی ایم نیوز کی اس وشیش پرستو تی ویدھائک کے دو سال میں ہم آپ کو یہ ہم آپ سے بتیانا چاہتے ہیں دوسرے شبدوں میں میں سپسٹ شبدوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بتیانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوین کارکرم کی شروعات کی ہے ویدھائک کے دو سال یعنی جیت کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیش میں اپنے جو ہے وہ دو سال پورے کر لیے ہیں اور وہیں ویدھائکوں نے بھی انیس اکتوبر کو تو اسے لے کر ہم نے کارکرم یہ بنایا ہے ویدھائک کے دو سال اور ان کے جو الگ الگ شیطر ہیں رسپیکٹیو دیر کانسٹیچونسی میں ہم گئے ہیں اور لوگوں سے بھی ہم نے جانکاری حاصل کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ویدھائکوں سے خوش ہے کتنا انہوں نے کام کیا ہے کیسے کیسے یہ سب ان باتوں پر ہم نے ورطمان ویدھائک اور پورو ویدھائکوں کے بیچ میں چرچا ایک سارتھک چرچا کروانے کی کوشش کی ہے یہ الگ بات ہے کہ ایسے منچوں پر تیکھی بحث ہو جاتی ہے یہ سوہبھاوک بات ہے اس میں کوئی روک ٹوک شاید کرنا سمبھو ہے یا نہیں ہے یہ نرور کرتا ہے ویقتیگت ایک ایٹیچوڈ پر منٹل ایٹیچوڈ پر ایک سبحاو پر میں تو یہ کہوں گا لیکن تیکھا پن تھوڑا ایک جو تیکھی بحث ہے وہ ہو جاتی ہے چلیے وہ ایک الگ بات ہے یہاں بتیانے کا جو مقصد ہے جو ادیش ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پربودھ ناغرک یا پربودھ درشک یا پربودھ وہ سمرتھک جو ہمارے کارکرم میں موجود رہتے ہیں ہوتے ہیں یا آگے بھی ہوں گے یا رہے کیا دیش کے جو سمیدھان ہے اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں دیش کا مہارت سمیدھانک دھاچہ یا اس کے انترگت کس طرح سے بھارت سرکار اور جو پردیش سرکار ہیں یہ کام کرتے ہیں یا پھر ہم یہ کہیں کہ تیسرے تری ٹائر سسٹم کے اندر تری سطریے شاشناطمک جو ہمارے کارے پرنالی ہے جو سمیدھانک کشمتہ ہے جو تیع کی گئی ہے سمیدھان میں تین سطریے جو شاشناطمک جو ہماری کارے پرنالی ہے اس کو ہم نے وہاں پہ اس کا اولیک کیا ہے اور جس میں پنچائت انتتہ پنچائت ہے تیسرے سطر پر اور بیچ میں آپ کے پردیش سرکاریں آتی ہیں اور سروچ میں آ جاتی ہے جو کین سرکار انہی تین موستاؤں کے انترگت ویدھائیت کی بھی سمیدھانک کچھ شکتیاں ہیں کونسٹیٹیوشنل پار آف ایم ایل ای میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی اس پہ بھی ہم چرچہ کرتے ہیں آگے بتائیں گے لیکن ضروری بات کیا ہے کہ بھارت ایک جو گھنطنطر ہے اس کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں اس اوپ مہادیو کے لگ بھگ تین سو ویدوانوں نے مل کر بھارت کے سمیدھان کو سبی کے پریاسوں سے سمیدھان جو بھارت کا ہے اسے تیار کیا گیا تھا ہمارے دیش کے سمیدھان لیکن اس ہی سمیدھان کو ہم کتنا جانتے ہیں کتنا سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہماری اپنے ملے سے کیونکہ میں ملے سطر پر ہی بات کر رہا ہوں ویدھائک کے سطر پر ہی بات کر رہا ہوں کہ پروگرام کا نام ہے ویدھائک کے دو سال اور میں اپنے پربود ناگری کو پربود درشکوں سے اتنا ہی سمجھنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ویدھائکوں سے پریشن جب کرتے ہیں تو کس طرح کے ہونے چاہیے کس طرح کے ہونے چاہیے مالیا ایک منتری مہودیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ویبھاگ تو ہے شکشہ اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ نگر نگم کی نالیاں جو ہیں وہ کب کھلیں گی یا کیسے کون کھولے گا صفائی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ ایک سرکار کا نمائندہ ہمارا جن پرتی نیدھی یا جو بھی وہ پدبھار سنبھالے ہوئے ہیں سرکار میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ہم جی چاہے جیسا چاہے جب چاہے پرشن کر سکتے ہیں سمندت پرشن وہ کس ویبھاگ سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم اب بات کرتے ہیں ویدھائک کی تو ویدھائک کی جو سمیدھانک شکتی ہیں یہ کیا کہتے ہیں فائنانشل پاورز کیا کہتے ہیں یہ سب ہمیں ہمارے پربود جو ناغریک درشک جو کچھ ہے اگر یہ سب جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھاوی کارکرم ہوں گے آنے والے کارکرم ہوں گے وہ بہت سارتھک ہوں گے ہم اپنے ویقتیگت جو کہیں ویقتیگت ہمارے جسے کہتے ہیں جو انٹرسٹ ہے وہ جڑے ہوتے ہیں انہیں کو لے کر پرشن کر کے کسی کا سمرتھن کر دیتے ہیں اور کسی کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کی چیشتہ کرتے ہیں تو یہ جو چیشتہ ہے یہ جو کوشش ہے یہ اسنتلت کرتی ہے پورے کارکرم کو سوطردھار کا کارکرم سوطردھار کی جو ذمہ داری ہے سوطردھار کے جو بھومی کا ہے وہ کارکرم کو یعنی اپنے خاص مہمانوں کو بھی اور مہمانوں کو بھی سبھی بششت مہمانوں کو بھی خاص کو بھی وہ ایک سنتلن بناتا ہے ان کے ویچار بھی سنتا ہے ان کے پرشن بھی سنتا ہے اور وہ جواب ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کارکرم کی ایک جو ہماری مریادہ بھی ہے اور ادیشے بھی ہماری جگہ سا یہ ہے کہ ہم یہ بھی اپیکشہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ودھائک ہیں وہ بھی اپنی کانسٹیٹوشنل جو پاورس ہیں ان سے بھلی باتی وہ پریچت ہے ان سے اوگت وہ رہتے ہیں ایسی ہماری اپیکشہ ہے ہم اسی مدے پر بول رہے ہیں کہ دیش کے سمیدھان کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم دھاروک گرنٹ جس انوبہ اور جس روچی سے پڑھتے ہیں اتنی روچی سے ہمیں دیش کے سمیدھان کو بھی جاننا سمجھنا چاہیے تب جا کے اس دیش کے راجنیتی کی جو صورت ہے وہ کہیں ایک دشا لے سکتی ہے کوئی ہمیں شیطرواد میں بانٹ دے گا کوئی جاتیواد میں بانٹ دے گا کوئی آرکشن کا بہانہ لے لے گا کوئی غریبی دور کرنے کا نعرہ لگائے گا جو کچھ بھی ہے اس طرح کے سلسلہ چلتا جائے گا میرے پربود درشک اور ناغرکوں سے جو میری اپیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیش کے سمیدھان کو ضرور کبھی کبھار دو پیج دو تین پریشت اپنے آنکھوں سے گزار لیں اور سمجھیں کہ یہ تھری ٹائر سسٹم جو ہمارے سمیدھان میں اُلے کھیتا ہے کل شاسن چلانے کے لیے یہ کیا کہتا ہے میں ایک ایم ایل ایسے امید کرتا ہوں کہ میری نوکری لگوا دے تو مجھے تھوڑا سوچ نہ ہوگا کہ کیا وہ کیا انہیں سمیدھانک روپ سے اتنا سشکت کیا گیا ہے ویکتی کا تعلقات میرے بھی ہو سکتے ہیں ان کے بھی ہو سکتے ہیں میں سرکاری جوگ کی بات کر رہا ہوں مجھے اس عمر میں کوئی اپیشن نہیں ہے میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ مجھے میری نوکری لگوا دے کا مطلب یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں میری تو عمر گئی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو امید لگا کے یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایم ایل ای ہے وہ ہمیں نوکری نہیں لگوا دے تو اس پہ آج ہم تھوڑا سا بتائیں گے پھر اس کے بعد کارکرم شروع ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں جو جو سمیدھانک شکتیاں پڑھنے جا رہا ہوں آپ سبھی پربود درشک اس بات کو سمجھیں گے کہ کس طرح سے جو ایک ایم ایل ای ہے اس کی جو سمیدھانک شکتیاں وہ کیا کہتے ہیں powers of NMLA the powers and function of the members of the legislative assembly can be categorized under following heads legislative powers جو کانون بنانے کی شکتی ہے میں اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں the primary function of member of the legislative assembly in law making the constitution of india states that members of legislative assembly can exercise their executive powers on all matters on which the parliament cannot legislate an MLA can exercise his legislative powers on the state list and the concurrent list the state list contains subject of importance to the individual state on alone such as trade commerce development irrigation and agriculture while the concurrent list contain items of importance to both the union government and the state government such as succession marriage education adoption forest and so on although ideally only the members of the legislative assembly can legislate on the state list the parliament the parliament can legislate on subject in the state list while emergency has been imposed on the state in addition to that on the matters that that are included in the concurrent list the laws made by the parliament are prioritized over the laws made by the legislative assembly if the president does not give his assent to the laws made by the legislative assembly although the members of the legislative assembly are the highest lawmaking organs of the state government their legislative powers are not absolute financial powers the legislative assembly holds absolute financial power in the state a money bill can only originate in the legislative assembly and the members of the legislative assembly must give consent for any of the expense made from the state treasury it must be noted that in the states that have a bicameral legislature both the legislative council and the Vidhan Parishad can pass the bill or suggest changes to the bill within 14 days of its receipt although the members are not bound to abide by the changes suggested all the grant and tax tax raising proposal must be authorized by the MLA from them to execute and implement it for the development of the state executive powers the members of the legislative assembly in each state exercise certain executive powers the activities and action taken by the chief minister and council of ministers in other words the ruling government is answerable to the legislative assembly for all its decisions a vote of no confidence can be passed only by the MLA in any state that if passed by the majority can force the ruling government to resign question or cut motion and adjournment motion can be exercised by the members of the legislative assembly in order to restrict the executive organ of the state government machinery electoral powers the member of legislative assembly have certain electoral powers such as the following elected members of the legislative assembly comprise the electoral college that elect the president of the India MLAs elect the members of the Rajya Sabha who represent a particular state the speaker and the deputy speaker of legislative assembly are elected by the MLAs in state with by Cambridge legislature one third of the members of the legislative council are elected by the MLAs constituent and miscellaneous powers some parts of the constitution of India that relates to federal provisions can be amended by the ratification by one half of the members of the legislative assembly آئے تھے چھے فروری دوہزار سولے کو مکھے منزیر ریلی کری تھی بلوڑا نمینڈی میں اس میں ایک تیتیس کروڑ روپیا ہم کو ملا جو سو کروڑ نگم سے اور تیتیس کروڑ جو ادر دوسرے میک میں ہیں اپنا بینڈ آر ہے یا اپنا مارکٹنگ بورڈ ہے یا دوسرے اپنے ہیں اپنے میں نے مانے ور وہی آپ سے پوچھا کی مکھے منتری کی اناؤنسمنٹ کی انسار آپ کو پیسہ مل گیا اور اس میں سے کتنا خرچ ہوا ہے میں کہتا رہا ہوں کہ سائٹ کروڑ کا کام چلنا پچھا سائٹ کروڑ کا کام چل رہا ہے سڑک پہ دوڑا ہے دوڑ رہا ہے ٹھیک ہے چلیے اس دوڑتے کام کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ بلوگڑ کی جنتہ کہیں ویدھائک سے کتنے خوش ہے اور ان کے کیا ویچار ہیں جہاں تک وکاس کاریوں کے سمند ہے چاہے سڑکوں کا ہے یا پانی کی سمسیہ ہے بجلی کی سمسیہ ہے وغیرہ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ بلوگڑ کی جنتہ اپنے ویدھائک سے کیا کہہ رہی ہے یا ویدھائک کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے جنتہ مانگے دو سال کا حساب کتنے ہوئے وکاس کار ویدھائک دیں گے اس کا جواب ہریانہ کے ویدھان سبھا چناؤوں میں پون بہومت سے بنی سرکار نے آتے ہی بہت سے وادی جنتہ سے کیے پردیش کی جنتہ نے بدلاؤ کے لیے ووڈ دے کر اپنا ویدھائک چناؤ اور ان کو کرسی پر بٹھایا سرکار کو پردیش میں دو سال پورے ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ویدھائکوں کی بھی دو سال پورے ہو چکے ہیں ویدھائک بننے سے پہلے انہوں نے جنتہ سے جو وادے کیے تھے وہ ان کو کتنا پورا کر پائے ہیں اور کتنے ابھی بھی باقی رہ گئے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوئے بھائیہ تب تک تو یہاں سارے تو نیتا مانگنے آئے ووٹ ہم سے کلونی سے سب ان گڑھوں میں سے ہی گجر کے گئے ہیں لیکن الیکشن کے بعد ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ادھا پانی کی سمسطیاں سب سے بڑی ہیں یہاں گٹے بڑے ہوئے ہیں راستے بڑے ہوئے ہیں یہاں اتنی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو نکلنے میں سب سے زیادہ بڑے بڑے بچے سب کے لیے کتنی دکھت ہے یہاں ویدھائک دوارہ دو سالوں میں کیے گئے کاریوں کا ریپورٹ کارٹ کیسا رہا اسی کو جاننے کیلئے بیویم کی ٹیم نے بللبگڑ ویدھان سبا چھیکنے کا دورہ کیا اور جنتہ سے ان کی رائے لی جنتہ ویدھائک مولچن شرما دوارہ دو سال میں کیے گئے کاریوں کو لے کر سنتوشت نظر نہیں آئے جنتہ نے بجلی گندے پانی کی نکاسی سڑکوں کا سدھار پینے کے پانی جیسی سمسیاؤں کو گنایا جنتہ نے کہا کہ ویدھائک مولچن شرما نے ابھی تک جتنے بھی کاری کیے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہے لیکن ابھی بھی انہیں جنتہ کے لیے اور ادھیک کارے کرنے کی آوشکتہ ہے اور ساتھ ہی انہیں جنتہ کے ویچ آ کر لوگوں کی سمسکھوں کو سننے کی بھی ضرورت ہے یہ بینی ایم نیوز کا ایک مشورہ بھی آپ کو ساتھ میں مل گیا کہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو مانے وار آپ بتائیے کہ اب یہ وہ کون لوگ تھے جو کچھ ناخوش نظر آ رہے ہیں اور آپ یہ کیسے خوش ہوں گے پانی کی سمسکھا ہے روڑوں کی سمسکھا ہے اور کچھ ہریاں پانی بھی نہیں ہیں اور روڑوں کی سمسکھا ہے جو ہم نے آر ایم سی کے روڑ لیئے ایک دن میں نہیں بن سکتے اس کے لیے سمیں چاہیے اور جو بلڑ کے ہم نے تمام جو روڑ لیئے ہیں وہ سوار ایم سی ہے اور اے سی سی لفہار کی دو ایجنسی ہیں جو مال دیتی ہیں اور وہ پورے جتنے سرکاری جو کونٹیکٹر ہیں یا سرکاری جو ٹھیکی دار ہیں انہی کمپنیوں سے مال ملے گا اور اس میں ای ٹینڈنگ ہے کوئی تیرا میرا نہیں ہے میرا تیرا کر کے اب اس ٹھیک آ اس کو دے دیں اس میں پوری سرکار میں ایک پاردیسہ طور پر ای ٹینڈنگ کوئی بھر سکتا ہے کوئی بھی کام کر سکتا ہے کوئی بھی کام کر سکتا ہے پچھلے سمیں میں کیا ہوا ای ٹینڈنگ نہیں تھی اپنے میرا تیرا کر کے اس سے کیا ہی کام کی جو گنمنتہ وہ نہیں پل پاتی چلیے میں پچھلے سمیں کے تو بات پوچھوں گا دس پرسنٹ کیا ہے کہ دس پرسنٹ ٹھیکی دار کا تین سال کے بعد ریٹن ہوگا جب تک اس سڑک نہیں رہے گی پورا کام نہیں کری اور جہاں جنتہ کی بات ہے پانی کی میں کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا جنتہ پورا تکھوس ہے بھی کام کرنے کا سمیں وقت کرنا پانی انتیم چھوڑ تک دینا ہے انتیم گھر کے رسوئی تک دینا ہے اس میں کام ہے مالے جو پانی کا ہے ابھی ہم نے پانی کی جو سپلائی سنجے کلونی کے لیے ایک پائپ لائن ابھی جڑوائی ایک پانی کی شاید آج کل میں ہوگی ایک مچھلی مارکیٹ کا ہے مالے مار یہاں ایک منٹ روکوں گا اور میں پوچھنا چاہوں گا شاردہ راتھور جی سے بدل رہا ہے ہریانہ بدل رہا ہے بھارت بدل رہا ہے ویشویہ وغیرہ جو کچھ بھی نارے ہیں تو اس بدلتے پریپیکش میں آپ کیا کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں سڑکوں سڑکوں کی شروعات اگر کہوں جو آر ایم سی بولا سر آپ نے اس کی شروعات کیا کانگریس کے ٹائم میں ہوئی تھی یا نہیں بلکل کانگریس کے ٹائم میں آر ایم سی کی شروعات ہوئی تھی پہلے میں ان کا بولچن جی کا جواب دینا چاہوں گی کہ ایٹ اینڈرنگ ایٹ اینڈرنگ کا جو اگرات بیان باجی کبھی میں جواب ساتھ ساتھ دوں گی کہ ایٹ اینڈرنگ کانگریس کے سامنے میں شروع ہوئی تھی ہمارے سامنے میں پانچ لاکھ تک کے کاموں کی ایٹ رینڈنگ ہوتی تھی ایسا کہ نے کسی کو بھی ٹھیکا نہیں ملتا تھا اور آر ایم سی میں نے پورا سیکٹر تین آر ایم سی کروا دیا بائیس تیس کے روڈز آر ایم سی کر آئے بہت ساری کالونیوں کی سڑکیں ہم نے گلیاں آر ایم سی کر آئیں اور ہم نے انٹرلوکنگ ٹائلز کا بھی بہت زیادہ کام کروایا اور ہماری پلاننگ تھی پیشلے سامنے میں کی جو مین روڈز ہیں مین روڈز پہ ہم جین این آریوم کے تحت سیور لائن پوری کمپیٹلی چینج کرنا چاہتی تھے کیونکہ بہت پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے لیکن وہ سرکار نہیں رہی بھارتی جنتہ پارٹی کی کے اندر سرکار نے مانینیا میں آپ سے مانینیا میں آپ سے دو پرشن کچھ بیسک پوچھنا چاہتا ہوں بلوگڑ کی آبادی کتنی ہے بلوگڑ کی آبادی تو دو لاکھ سے اوپر ہی ہے دو لاکھ اور مدداتا کتنے ہوں گے مدداتا بھی اب تو لگ بھگ دو لاکھ کے آسپاس ہونے دو لاکھ مدداتا اور جو اس کی جو میں اگر اس کا گھنتو دیکھوں تو اچھا خاصا ایک جسے کہتے ہیں گھنی آبادی کا یہ شیطر ہے اور مکہ منتری مہدے اناؤنسمنٹ کر کے گئے ہیں 133 کروڑ روپیہ جس میں سے 60 لاکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کارے چل رہے ہیں 60 کروڑ ٹھیک ہے لاکھوں کی تو خیر وہ بات ہی چلی گئے سوری سب کچھ ہے کروڑوں میں ہی ہے تو وہ 60 کروڑ کے کارے پرگتی پر ہیں دیکھئے پچھلے دو ورشوں سے ویدھائک جی کہہ رہے ہیں کہ صرف RMC کی سڑکیں میں دیکھ رہی ہوں کہ جرور کچھ سڑکوں پر کام ہوا ہے چل رہا ہے لیکن اس کا بہت بڑا خامیاجہ بلوڑ کی جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے جگہ جگہ سڑکیں کھوڑ کے ڈال دی گئی ہیں ٹھیکے دار ایک جگہ کام شروع کر دیتا ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کرتا اس سے پہلے ہی دوسری جگہ کھدائی ہو جاتی ہے تیوہار کے دن بھی آ رہے ہیں بلوڑ کی جنتہ اسثمہ کی شکار ہو جائے گی سانس کی بیماریاں ہو جائیں گی دھول مٹی اڑ رہی ہے ٹرافک جیم لگ رہا ہے اور اس سے نگر نگم آگت شاید نہیں ہے برا حال وہاں ہو رہا ہے بیماریوں کا چکن گونیاں وائرل ڈینگو پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے صرف یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے شاید رازنیتک فائدہ اٹھانے کے لیے یا نگر نگم کی ٹھیکے دار کہ کوئی اپنی یوزنہ ہوگی مجھے نہیں پتا کہ ہر جگہ کام شروع کر دیا گیا ہے اگر اسے ایک ایک کر کے لیا جاتا تو شاید زیادہ فائدہ ہوتا اور دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے RMC کی سڑکوں کا کہ لیول اتنا اونچا اٹھ گیا ہے کہ کئی گلیاں نیچے پہنچ گئی ہیں لوگوں کی دکانیں کئی نیچے پہنچ گئی ہیں اور لوگوں کی مکان نیچے پہنچ گئی ہیں پانی کی نکاسی بھی بہت جروری ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اتنے بللوگڑ بہت تھکلی پوپلیٹڈ شہر ہے اور کراپڑڈ شہر ہے تو یہاں تو گاؤں کی آبادی آتی ہے ڈیلی راستہ جام ہوا رہتا ہے مین مہنہ روڑ ہے تیگاؤں روڑ ہے ملیرنہ روڑ ہے ان ساری روڈز پہ جام لگا رہتا ہے تو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے سچاری روپ سے جو ایک کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا ہے جو سرکے بند رہی ہیں اس کو ہم نے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا ہم نے ہمیشہ اپریسیٹ کیا ہے لالت بنسل جی بھی میرے ساتھ ان ایلوں سے بیٹھے ہیں جو بدلتے فرید آباد کی تصویر کی اگر ہم بات کرتے ہیں بللوگڑ کی کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ کے کانسٹیٹنسی کی جو صورت ہے وہ بدل رہی ہے ہمارے بللوگڑ بیدانسوا چھتر میں جیسے بڑے بھائی بیدائک جی نے کہا کہ ساٹھ کروڑ روپے کے کام چل رہے میں بیدائک جی کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ سڑکے تو کچھ بنی ہیں میں یہ اس کو ہم انگور نہیں کر سکتے جو چیز سامنے ہے وہ ہے لیکن ان پہ گور نہیں کیا گیا کس طرح سے اس کا لیویل نہیں کیا گیا چاروں طرف سے سڑکے بنا دی گئی بنا رہے ہیں اور ایک ایک فٹ ان کو اٹھا دیا گیا سہر نیچے ایک فٹ ہو گیا سہر کی گلیاں ہیں جن میں لوگ رہتے وہ ایک ایک فٹ نیچے ہو گئی ایک تو اس کو لیویل میں بنانا چاہیے تھا پہلے لیویل کر کے بنانا چاہیے تھا یعنی وہ کھوڈائی ہوئی یا نہیں نہیں ہوئی کھوڈائی کر کے ہی بنانا چاہیے تھا سہر سارا ڈوب گیا دوسری بات میں اور بتا دیتا جو سڑکے بن رہی ہیں چھے کے دار نے کہو یا مجھے نہیں پتا بڑے بھائی جی انہیں کہا ہے کہ چارہ طرف سے کھوڈ دو اور ایک ساتھ کام شروع کر دو میں بیدائی کی سے بڑے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی سڑک کمپلیٹ ہوئی ہے کون سی سڑک مہنہ روڈ مین روڈ ہے ہمارے بلہ گڑ کی جو اکاش اسی طرح سے جاتی ہے مہنہ روڈ جو ہے امبیڑ کر چوک سے لے کر چونگی تک جو مہنہ روڈ ہے اس کو ہم بولنا مہنہ روڈ بولتے ہیں وہ ہمارے سہر کی ریڑ کی ہٹی ہے آج تک کمپلیٹ نہیں ہے بیچ میں جو پھٹپاد ہے جہاں جالیاں لگنی ہے یا جو بھی پلانی ہے سرکار کی وہ اب تک نہیں لگی نہ ان میں مٹی بھری گئی ہے نہ سائیڈوں میں ٹائل لگی ہے نالیاں ویسے ہی ہے دھولیتی اڑتی ہے پلیز میں یہاں پر تھوڑا سا روکنا چاہوں گا کہ اپیکشائیں کچھ ضرور سے زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ ویبھارکتہ ہوتی ہے وہ کیا ہوئی یا نہیں ہوئی کچھ ویبھارکتہ بارے میں ہوتا ہے خودائی ہے خودائی ہوئی ہے پر جس کی بات کے سرک اونچی رہی ہیں سونا روڈ بنا اپنے سونا روڈ بنا ہمارا یوپی اتر پردیش تک مہونہ روڈ جاتا ہے اور اتر پردیش کے سو لیتے لے کے باپپورا مہا تک یہ سارا روڈ ہمارا یہ ہے یہ روڈ تھوڑا اونچا ہوا ہے اور جس لئے ہوا ہے کہ پانی کا جو تھا روڈ پہ ہوتا اتنی بڑی باری سے شہر میں ہوئی اور باریس کے دوران جب مہونہ روڈ چلا تھا میں صبح ساتھ بہت تو میں آٹھ بجے وہیں تھا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے جو پانی کے جو نالے جو ہیں وہ پار کر رہے ہیں جیسے پانی کا شہر میں کسی کلونی پانی نہیں رہا اس فعیداد میں تو دھائی گھنٹے میں پانی لکھ رہا اور دھائی دن میں پانی نکلا وہ دو گھنٹے پانی نکل گیا یہ تو سیکٹر جس فعیداد میں بیٹھے ہیں یہاں دھائی دن جب اپنا لالت بھی رہتا ہے میں بھی رہتا ہے اس سیکٹر کی پاکٹ میں یہاں دو دو دن پانی نکلتا ہے وہ دو گھنٹے بعد پانی ایک گھنٹے بعد لیٹ نکل گیا جس روڈ کی کمپٹیٹ کی بات کریں فتح پر روڈ سے سینیوں کا گاہ میں اپنے ملے روڈ پر کمپٹیٹ ہے اس کا جو رسائیڈ ہے اس کا تیلوک کام چل رہا ہے جس مہونہ روڈ کی بات کریں ہیں جہاں سے چالو کا مہونہ روڈ وہاں روکا ہوا ہے اپنا فارا چوک پہ اس فارا چوک کا ڈیجائن ابھی تیار ہوا نہیں یہ کتنا کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوگا کتنا یہ مانچر اوپل لگونا کتنا ہوگا سو فٹ ہوگا اور سو فٹ نہیں لگا لو اپنا جو جیٹی روڈ پہ ہم نے اسی روک رکھا ہے کہ جیٹی روڈ کا لیول کتنا ہوگا جیٹی روڈ کی سکس لائن ایٹ لائن بن دی ہے کیونکہ جس لیول سے ہوا اسی لیول سے اٹھا کے اس پر میں اس کریں گے ایک مول پریشن شپ گیا میرا ان کا یہ پریشن تھا کہ جو لیول کرنے کے لیے جو پلنس لیول جو مکانوں کے ہیں ٹھیک ہے وہ لیول جو ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ بینا خدائی کے سڑکیں بن رہی ہیں یہ کانگریس کے ٹائم میں ہوئا تھا یہ یہاں پر میں آپ کو کہہ دوں کہ میرے گھر کے سامنے جو سڑک بنی تھی وہ بھی ایسی بنی تھی لیکن اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ آج موجودہ سمیمے سرکار میں حکومت میں آپ ہیں جیتنی روڈ ہیں چار انچی کا پھر اس کے اوپر گارہ انچی کا لینٹ گرہ دس ہے اس سے کہا ہے کہ جو بیسے چھینج خودا ہے اور چھینج اوپر گیا ہے چھینج اوپر گیا ہے چھینج خودا ہے ہاں جی آپ سنتوشت ہیں میں سنتوشت نہیں چلو ایک انچہ اور پھالت ہوگا میں اسے بھی سنتوشت ہوں میرا کہنے کہ یہ ہے کہ اونچہ ہوا ہے میں منا تو نہیں کر رہا جس روڈ کی بات کریں روڈ مہنا روڈ چالو ہے اب ملینہ روڈ چالو ہے ملینہ روڈ یہ ٹھیک ہے سمشہ ہے کلونیوں کا سہر ہے تین لاک کی سوہ تین لاک کی پاپولیسن ہیں دو لاک سولے ہزار مددات ہیں اسی کلونی ہیں سات وارڈے ہیں چھے سیکٹر ہیں تین گام ہیں پندرے سلم بستیوں کے بھوٹ ہیں راستے وہ ہی ہیں وارستے وہ ہی ہیں جن راستے ہیں ایک ملینہ روڈ مونہ روڈ تگام روڈ جو پورے شہر کو پار کرتا ہے تین ہی تو راستے میں ہیں اور تینوں پہ کہا ہے کہ ایک کمپیٹ ہو گیا بجار کا جس کی بات کر دی ہے ملک پرانٹ سے چلتا ہے اور مہاراج اگر سے وہ کمپیٹ ہو گیا ٹیلوں کا کام اس کا چلتا ہے وہ دس دن پہلے کمپیٹ ہوا ہے میں کچھ بنیادی بات پہ بھی آنا چاہتا ہوں آج سمسیا جو ابھی شاردہ جی نے اٹھانے کی کوشش کی کہ گرامین شیطروں کے لوگ بھی آتے ہیں بیاپار بھی کرتے ہیں بازار بھی ہے سب کچھ ہے اور جو راستے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تنگ ہیں اور یہ بیماری یا یہ سمسیا یہ کیول بللوگڑ کی نہیں ہے کیول بللوگڑ کی نہیں ہے آج اس ڈسٹکی بھی نہیں ہے وہ پورے پردیش پورے دیش میں ہے اور وہ ہے پارکنگ کی سمسیا وہ ہے ٹریفک کے بڑھتے ہو جو تعداد ہے جس کے numbers of vehicles جو کہتے ہیں they are being increased like our population and more than that کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کس طرح سے سمبھالوگے اس تیتی کو بازار تنگ ہے وہ چوڑے ہو نہیں سکتے شاردہ جی اس سے میں ملتنگ کے پرپوزل تھا کہ جو اپنے اگروال دھرمشالہ ہے ایک جمین ہے میٹو بھی ہمارے آئے لوگ بہت ہونا ہے میٹو کا بہت ٹریفک آنا ہے میٹو بہت لوگ روک رہے ہیں جگہ اپنے پاس ہے نہیں جگہ دشارہ میدان ہے یا اپنے پاس یہ اگروال دھرمشالہ کے سامنے ہیں کہ پارکنگ جگہ کے آپشن تو یہی ہیں اور اسی پر سرکاریں چاہتے ہیں کہ ملٹی سٹوری جو پارکنگ ہو کہ اس دنگے میں بنائی جائے یا دشارہ میدان کے ایک پیس میں سائیڈ میں ادھر بنائی جائے کہ پارکنگ کے بنا تو پار بھی ہی شہر میں نہیں ہو رہا اور کوئی پارکنگ کر دے گھراغ دوسرے نہیں ہے گھراغ دوسرے ہیں دوسری گاڑے لگی تو جام ہو جاتا ہے تو پارکنگ کی جو ہے کہ اس سے پارکنگ کے ہم سب چیز اس پہ جو میٹو کا سٹیشن ہوگا بہت بڑک پارکنگ بن رہی ہے کچھ کہنا چاہیں گے آپ جو انہوں نے تزویز رکھی اور آپ کے ذہن میں یا دوسرے شبدوں میں کہوں گے کانگریس کے ذہن میں کوئی اس شہر کی اس سمسیہ سے نجات پانے کے لیے کوئی تزویز آپ کے ساتھ بلکل میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم نے بنیادی کام کیے تھے بیسک کام کیے تھے اور یہ بلوگرد ویدھان سوا شیطر اس میں کوئی دورائے نہیں کہ پہلے سے ہی بہت پچھڑا ہوا رہا ہے جب میں ویدھائک بنی تو یہاں میکسیمم کالونیا کچھی تھی نہ پینے کے پانی کی لائن تھی نہ سیور تھی نہ سڑک تھے نہ نالیاں تھی تو ہمارا عدیتر سمیں پانی کی لائن ڈالنے میں سیور لائن ڈالنے میں سڑک بنوانے میں گلیاں بنوانے میں اور نالیاں بنوانے میں ہی گیا ہے اور ہم نے بنیادی سمسیہیں کو اٹھایا رینیویل سکیم ہم لوگ لے کر آئے جو آج بوستر جو آج بوستر کام کی شروعات کروائی تھی اور میں نے لڑ جھکڑ کے سترے اس وقت بوستنگ شیکشنز اپنے ویدھان سبھا شیطر میں میں نے منجور کروائے تھے جو تیار ہو چکے ہیں جن پر ایک اک کر کے پانی کی لائن آ رہی ہیں اور یہ پریاز کریں گے ہم سہیوگ کر رہے ہیں آواز اٹھائیں گے یہ پریاز کریں گے تو جلدی پانی کلونیوں میں میٹھا پانی آئے گا اور ساتھی ساتھ میں کہنا چاہوں گے کہ بجلی کے بھی لائن جو ہم نے بدلوانے کا کام شروع کروایا تھا تو اس میں بھی آپ تیجی لائن بجلی پانی سڑک سیور یہ بنیادی سمسیائیں ہیں اگر مول بہت سوویدھائیں اگر مول بہت ڈھانچہ بلوگڑ کا ٹھیک ہوگا تبھی بلوگڑ ایک شہر لگے گا سوال میرا کچھ ڈیویٹ ہو گیا میرے سوال ان سے کیا تھا اور آپ سے بھی وہ ہی تھا میرا کہ یہ جو وہانوں کی جو پارکنگ کی سمسیہ ہے یا ایک بڑھتا ہوا رش ہے ہم نے اس وقت اگروال دھرمشالہ کے سامنے ہم نے پارکنگ کی ویوستہ کی تھی ہم نے جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے ہمیں سپیسز ملے وہاں ٹیمپریری پارکنگ کی ہم نے ویوستہ کی تھی لیکن لوگوں کو بھی تھوڑا اس میں سمجھنا پڑے گا کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی ودھایق ہو یہ اکیلے سرکار یا کسی ودھایق سے بات نہیں بنتی یہ سامویک سمسیہیں ہیں پارکنگ کا جہاں تک ہے لوگ ٹیڑی میڑی گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اور دکاندار بھی گاڑی میں آئیں گے اگر وہ سکوٹر موٹر سائیکل کا استعمال کریں تو شاید کم سپیس سڑکوں کا گھیرے تو یہ ہمیں اس پر بنیادی کام کرنے کی آوشکتہ ہے پارکنگ پر اور جو میٹرو میں میٹرو سٹیشن پر ملٹی لیول پارکنگ جو بنے گی اس کا فائدہ ملے گا اور دشارہ میدان میں بھی ہمیں ہم مانگ کریں گے کی پارکنگ بننی چاہیے پشاردہ جی گویا جو مولچن جی کہہ رہے ہیں اس سے آپ سہمت ہے یہاں کوئی بیواد ہے یا نہیں ہے پارکنگ کی سمسیہ ہمیں سارے میں سے چھوٹی بین تیر دو بارے ملے رہی لڑے جی چناب لڑا میں ملے بنا یہ پربو کی دیا کون بنے کون رہے ہم بلڑ کی سمسیہ کے لیے جو اتیاسک نگری کے لیے ہم کسی سب ملکے چاپکس ہو وپکس ہو ہم ہی پریاس کریں گے اس شہر کا بکاس ہو انہیں بہت کرا لڑائی ہیں لڑے کی کلونیوں کا شہر راستے نہیں پارک نہیں کوئی کالیج کے لیے جگہ نہیں سکول کے لیے جگہ نہیں یہ سب کیا ہے کہ سب پریاس ہے اور یہ جو بلڑ جو ویدھان سباہ نو کلومیٹر اس کی چوڑائی لمبائی ہے ساڑھے تین کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اس میں ہڈا کے پارک سے تین میں آگیا دو آگیا چو سٹھ پیسٹھ بہسٹھ یہاں کے آدمی سانس لیتا ہے باقی اس میں سانس لینے کے لیے آپ یہ رکھئے جو کام سب اپنے کام جو کرتے ہیں ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے ویدھائیک موزے میں آپ کے جواب پہ جو ڈپلوم ایسی سے آپ نے دیا بہت زبردست جواب دیا ہے میں ایک بریک لینے سے پہلے میں چھوٹا سا ایک پریچے دینا چاہوں گا اپنے خاص میمانوں کا لالید بنسل جی تو میرے خیال ابھی راج نیتی میں انہوں نے پرویش کیا ہے انہوں نے بھی ایم اے کر رکھی ہے اور انہوں نے بھی ایم اے کر رکھی ہے اور انیس سو ستاسی سے یہ بھی راج نیتی میں ہے اور ایک دور میں یہ سٹاپ جو سیلیکشن کمیشن ہے اس کے سدس سے بھی رہے اور انہوں نے بی جے پی جوائن کری دو ہزار پانچ کا یہ چناؤ نہیں جی سکے تھے اور پھر دو ہزار نو چھوڑ دیا دو ہزار چودہ میں ان کو یہ پربو کہہ رہے تھے ابھی پرماتما کا نام لے رہے تھے میں کہوں گا پربو نے انہیں ویجائی بنایا اور اسی کے ساتھ چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد میں آپ لوگوں کے بیچ میں آتا ہوں اور سوال آپ کو جو کچھ انہوں نے اب تک کہے اس میں کچھ بھی شکش سنشہ جو بھی ہو میرے ساتھ آپ شیئر کریں گے دھنیوان درشکو بی وی ایم نیوز کی ویشیش پرستو تھی ویدھائی کے دو سال میں آپ کا بریک کے بعد پھر سے سواگت ہے اور اس سطر میں میں سوال پوچھوں گا جنتک سے اور کس طرح سے وہ کتنے خوش ہیں ساڑکے بنانے کی بات کر رہے تھے اور ساڑھے تین لاکھ کے یا تین لاکھ کی عبادی بتائی دو سوا دو لاکھ مدداتا بتائے اور ایک سو کروڑ تیتیس لاکھ یہ پیسہ جو آیا ہے اس میں سے ساٹھ کروڑ کے وہ کارے کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں یہ جو اونٹ کے موں میں جی رہا ہے کچھ ایسا دیکھو جی بللوگڑ میں کوئی کام ہو رہا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے اچھا بائیس سیکٹر میں میں رہتا ہوں بائیس سیکٹری کی طرف تو زیرو پرسنٹ ہے کام چلیے بائیس میں تیئیس میں سنجے کلونی میں شیو کلونی کا پانی جو ہے سارا آکے بائیس سیکٹر میں ٹھہر جاتا ہے دس منٹ باریس ہوئے تو گھٹنے تک کا پانی گھٹنے سی بوپر پہنچ جاتا ہے اور قریب چھ سات گھنٹے کیا اگر صبح باریس ہوگی تو رات تک نہیں نکلتا وہاں سے آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسری بات شیور لائن کا نام نیسان نہیں وہاں پہ یہ بائیس سیکٹر میرے خیال ہے مولچن جی کا ایری آتا ہے سر ٹھیک ہے بائیس سیکٹر کے اندر ان کو پتا ہے نہیں نہیں میں اپنی جانتا رہا ہوں شیور لائن بائیس سیکٹر کے اندر جو پرانی تھی جو پہلے بنایا تھا بائیس سیکٹر تو ان انجینئروں نے وہ پیچھے سیور لائن بنا کے لیٹنگ باتروم پیچھے دے دیا تھا اب انہوں نے وہ بنا لیا ان پر مکان اور سیور لائن بلکل جہاں میں اور سیور لائن روڈ اب آپ اس کے آگے کی کہانی مجھے پتا ہے آپ دو منٹ رکھئے میں ان سے آپ کو اتر بھی دلوا دوں تاکہ پھر وہ بات آپ کی ادھوری رہ جائے گی اس کا کوئی فیادہ نہیں ہوگا بیدھائیک مہدہ کیا کہنا چاہیں گے سیکٹر بائس کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چھے فروری دوزار سولے کو مکھے منٹری آئے میں نے بائیس تہیس کے لیے جو ان کا ایک چھوٹا ڈیسپوزل ہے ایک ٹویل ہے ایک جو میں ماتا کے گیتہ مندر کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوئے وہ ایک گھنٹہ چلتا ہے پھر سٹور کرتا پھر چلتا ہے بارش میں رات کا برسو پانی سوہی نکلتا ہے میں سائیڈ پہ گیا ہوں اور وہاں پانی کی یہی سمجھا ہے اور پانی کے اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے جتنے اس کے میں نے یہ ڈیجائننگ کرا کے ہم نے چنڈی ویڑ بھیجا ہے ساڑھے ساتھ کھوڑ کا ہے جس میں سیور لائن ہے ان کی میٹھے پانی کل ملا کر آپ کی نگاہ وہاں پر ہے نہیں میں بتا ایک منٹ پھر راب صاحب کا دور رہ جائے گا کیوں اس کے کہا ہے کہ ہم نے دس پر مچھی مارکیٹوں بنا رہے ہیں اس میں چار سو سو اسپارک تیم موٹ لگا ہے جو پانی ساتھ کے ساتھ نکل جائے میں ان کی باس سے مت ہو راب صاحب ایک منٹ پھر آپ کا نہیں پھر اور بہت سارے ہیں نراز مت ہو ہم آپ کا دل میں بسیں ہوئے یا آپ نراز نہ ہوئے لانے کے لیے کانگریس کے ٹائم سے وہ رہنی ویلی ہو جانا چلی ہوئی تھی اور ابھی تک تو وہاں پہنچی نہیں ہے اور کھارا پانی بھی ملتا نہیں ہے میٹھا پانی کب ملے گا آپ میرے کو یہ بتائیے اور پھر اب آپ ہو گئے نا شاردہ جی کانگریس کے ٹائم کہنا نا زکر کیا آپ بھی سنکشب میں بڑے گرب کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ رینی ویلیوز کانگریس پارٹی کی دین ہے ہمارے ٹائم میں کام شروع ہوا لیکن یہ نہر کے ساتھ ساتھ جمنا کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئے خودوایا ہیں اور وہاں سے پانی لائیا گیا بیچ میں سے کتنے گاؤں کے سرپنچوں نے اپنے گاؤں میں سے لائن ڈالنے کے لئے بلکل منع کر دیا تو بہت پرابلمس آئیں کئی سال لگ گئے اس میں نبھے نبھے پرتیشت کام ہم نے پورا کروا دیا تھا دس پرسنٹ کام رہ گیا ہے تو ہاں پر ہاں پر بائی سیکٹر میں جو ہے پچھلے کافی ورشوں سے بلکل کچھ بھی کام نہیں تھا سن دو جار سات میں بپندر سنگھ ہڈڈا جی نہ خود ہارڈویر سے لے کر سیکٹر تیس تک کی ڈبل سیمنٹیڈ روڈ کا اُدھگھاٹن کیا تھا جو آج تک دو جار چودہ تک بھی نہیں بنی تھی دو جار سات کا اُدھگھاٹن تھا اور دو جار چودہ تک نہیں بنی تھی وہ ابھی دو جار یہ اپنے دو جار پندرہ اینڈ میں اور دو جار سولہ جنوری فروری میں وہ پوری ہوئی ہے اور آپ کو میں بتا دوں اتنا بڑا سیکٹر بائیس تھے اس کے بیچ میں اتنا بڑا پارک جس کا ایک کلومیٹر کی پیریفیری ہے جس میں اگر ایک چکر لگاتے ہیں تو ایک کلومیٹر بنتا ہے وہ بی دس سال سے یوں کا یوں ہی پڑا ہوگا تھا گندگی تھی کچڑا سال لوگ ہیں اس پر انکروچمنٹ کر رہے تھے وید کبجے کر رہے تھے اور وہ پورا پورا پارک بنایا گیا اور ابھی سیکٹر بائیس کے لیے جب میں ودایق جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ ساڑھے چھے کروڑ روپے سے پوری سیکٹر بائیس کی سیور لائن اور پانی کی لائن کو بھار نکالنا جو پچھلے چالیس ورس ورس سن چوہتر کی مکیش کمار گپتہ مکیش گپتہ جی نے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل میں جس یہ بائیس دیس کے بیچ کے پارک کی بات کر رہے ہیں وہ جگہ میں نے کھالی کروائی وہ جگہ گھاتن بھی کروائی وہ جگہ جی سپائی میں نے نہیں سڑک سپائی سڑک بھی ہم نے کمٹیٹ کروائی سڑک بھی ہم نے کمٹیٹ کروائی چھتیس کروڑ روپے کی وہاں نے انڈسٹرل ایریا کی سڑکیں بنی اور یہ ہارڈیال ہم نے کھولی کروائی وہ بات گلت ہے وہ بات غلط ہے سڑک کمپلیٹ ہو چکی ہے نگر نگم کا چناب نزدیک آتا جائے گا لوگ بیان باجی کرتے جائیں گے ایک منٹ میرے کو لیٹ می کمپلیٹ وہ پارک کی یوزنہ میری تھی خوڑا کی وہ جمین تھی خوڑا سے لکھوایا گیا کہ وہاں ہمیں الاو کروایا جائے وہ ہم نے الاو کروایا لوگوں نے وہاں انکروچمنٹ کی ہوئی تھی اس کے لئے بار بار ہم ریکویسٹ کرتے رہے پھر بھی ہم نے اس میں گھاس وغیرہ لگوا کے اسے پارک کیشے ہم نے دی وہ ہماری شروعات تھی اور وہاں سیمنٹیٹ سڑکوں کا بھی ہماری دین ہے سیکٹر بائیس میں ایک بھی کوئی سیمنٹیٹ سڑک نہیں ہے جس کی بات کریں تئیس میں ہے ہاں انہیں کریں میں منہ نہیں کر رہا جس پارک کے 187 مکان ہیں جو 30 فٹ کبجے تھے 30 ادھر 30 ادھر میں خود منٹیت کر رہای تھی میں خود گیا سائیڈ پہ میں نے بیس بیس فٹ مکان ٹوٹوائے دس فٹ ان کو جگہ دی اور دس فٹ کے لیے وہ کرا اس کے لیے توڑ کے سارے کو جتنے تھے ایک ستاسی مکان کوئی ایم ایل اے کسی کے مکان ٹوٹوانے پچھڑ جاتے ہیں لوگ خلاپ ہو جاتے ہیں میں وہ گیا سائیڈ پہ پتھر تو بہن بہن نے سب جگہ لائے ہیں میں وہ پتھر کی منہ نہیں کر رہا کام بھی کروائے ہیں ساردہ جی آپ میری بات جواب میں آپ کی سننوں میں میں کام بنا میں بنا میں بنا میں نہیں سننے ایک سو میز گیا اس کے سارے ٹٹ ارے یار کوئی بات نہیں ارے راب صاحب ارے راب صاحب آپ بات تو سننے آپ بات تو سننے ارے میں تم چپ رہی ہیں آپ چپ رہی ہیں چپ رہی آپ آپ چپ رہی ہیں میں جواب دوں گا راب صاحب سننے ارے ایک ایس ارے گفتا جی وکیل مطبع جتنا بھاری اپنی بات کو سرماجی اپنی بات کے بات پچے اور میں نے ایک سو ستاسی آدمیوں کی مجھے بدنا ملینی پڑی اس کے بعد میں گیا بن گیا میں نے کہا ناراضگی نے نکسرماجی کوئی بات ٹوٹ گئے جو خمے تھے جو لائن جو کیول جاری تھی گیارہ جار کی وہ تار بھی اٹھا کے میں نے اس کنارے پہ لگا ہے اور آپ کے اس کے پانی کی جتنے ٹویل جو جو کھاری کا پانی انتی کا کھاری ہے اور ایک بووشٹر چوبیسے لے کے جو کام چھوڑ گئے سو کروڑ روپیہ جب مکہ منتری جی آئے تھے پانی کا اس سے پہلے چودی دیویلان نے اس کی شروعات کری تھی اوپر کا چھٹا رنے رینیویل کی یہ یمنا کے ساتھ تھی اس کے بعد سرکار بدلی انہوں نے کام کرا اور حسنپور سے بھی چالوں کرا پاس جو میں بتانا جا رہا ہوں آپس میں نہیں آپس میں نہیں پلیز آپس میں نہیں بھائی صاحب ابھی بدائک جی نے بولا کہ جو ملک پلانٹ روڈ سے روڈ آ رہا ہے وہ لیبل لیا گیا یا نہیں لیا گیا حد سے جازہ لے دیا گیا جہاں دو دو تین دن سکول ہے وہاں بچے اتنی دنے پانی میں ڈوب جاتے ہیں پیرو تک پانے دوسری بات میں خود ملک پلانٹ روڈ پہ رہتی ہوں وہاں چھے کلونیاں آتی ہیں وہ اتنا اچھا روڈ اٹھا دیا گیا اور ایک پھوٹ کیوں کم سے کم ڈیڑھ پھوٹ ہوگا بدائک جی اور جو کالونیاں ہیں وہ دو پھوٹ نیچے چلی گئی ہیں اس کا جمعہ وہاں کون ہے دوسری بات ایک منٹ سر جب سی گیٹ وہاں روڈ بنایا ہے پرشن چھوٹا کرو گے اوروں کو محقہ مل جائے گا آپ کی بات سمجھ میں آگئی شاید اس سمیتھ چسمیں دوسری تھے چسمیں نہیں لگا رکھے دے سو سمجھ میں شاید اس سمجھ میں اس کی بات کرو دیکھنے کی بات میں دیکھنے کی بات کروں چلو کوئی باتیں آپ بیٹھ جائیے میں بات آپ بیٹھ جائیے میں چلو کوئی باتیں بھینجی پہلے آپ کوئی باتیں کوئی باتیں واپس رہتا ہوں میں آپ کی بات واپس رہتا ہوں کیا کہنے چاہتا ہوں میں کہنے چاہتا ہوں جی ستھے آپ آئے آپ کا بڑا نمشکار میں شادہ راتور جی لگے نمشکار آپ نیوز چینل کا بڑا بڑا دھنے واضح جو آپ نے ہمیں بلا کے یہاں ہماری سمجھناوں کے لیے اور دو سال کا جو ان کا کام ہے وہ پوچھنے کے لیے ہمیں بلایا ہے تو آپ ہمیں سے پوچھیں ان سے پوچھیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا دیا کہ شیور پانی ٹھیک ہے ان کے مگریش گپتہ جی بیٹھے وہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں جو ہاکار مچا ہوا ہے جو ان کے وار نمبر اگر وہ ایک ہو جائے تو وہاں پناہ ہمیں لے پناہ دے وہاں سے 2200 سنجے کلونی لیکن یہ لوگوں کو اتنا دھیان نہیں دے پا رہے ہیں جب سے یہ بدھاک جی بنے یہ لوگ کون صرف بدھاک ملچن شرماری جبکہ پانی ہو چکا تھا جبکہ پانی ہو چکا تھا جبکہ پانی نہیں ہے ٹانٹ پہ اتنے بالتے ہیں سارے اوڑ دے لیکن اب کہتا ہے نانے دھونے کا پانی نہیں پہتا میٹے پانی تو بہت دور کی بات ہے سر ایک بات اور پولوں گا ویڈاک جی نے بولا کہ شادہ راٹوڑ جی اور جو ابھی انہوں نے پتھر لگائیں سر آپ نے جہاں پتھر لگائیں میں آپ کا پارک بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے پارک کے سامنے ہی ایک پتھر لگائیں سامودہ ایک محمد کے لئے تو کیا وہ سامودہ ایک محمد کا کام چالو کروائے اور سٹیڈیم بنا رہے ہیں بچوں کے لئے ارے جو چلو وہ بنا دیں گے کیا ہے وہ بھی بنا دیں گے وہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے جو کاؤ گے ایک بتانا چاہوا آپ سے پہلے جو سڑک بنتی تھی تارکول کی بنتی تھی اور جو دو تین مہینہ پاس بنا رہے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب اس کا جواب آپ نے سن بھی لیا گا کہ وہ انگریس کے ٹائم بھی شروع ہو چکی تھی اور پیچھے کون ہے کوئی پوچھنے والا بھائی صاحب اس رو سے ہو گیا ہے پلیز آپ جرد پیچھے جانے ہاں جی کیا نام ہے آپ کا آپ کے پاس بھی یشپال جی بولی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بلوٹ ہائی پپولیشن کا سہر ہے اس سہر کے اندر کوئی پولیٹیکنک کولیج کی کوئی یوزنا بنائی ہے آپ نے پوری ڈسکشن ہی کہاں پلٹ دی میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرا نام رام سرن ہاں جی ہاں جی پانی سڑک سیور اور صفائی پہ ہی ہاں جی مجھے لائے 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 نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہے میں نے کہا کہ جو سرکار کی جہاں تک بات ہے اب ہمیں آپ لوگ موقع دیں تاکہ ہم اپنی بات کہہ سکیں جہاں تک سرکار کی بات ہے کانون کی کانون نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں دو سال سب سے پہلی بات دو سال سے تو بڑھئے پہلے تھی لیکن اب کچھ جادہ نہیں ایسا نہیں اب کچھ جادہ جیسے بس اٹھے پر بس اٹھے پر ایک ہمارے بیپاری بھائی تھا اس نے رات کو اپنی دکان بند کر کے جارہ ڈیڑھ لاگ روپے اور گولی مار کے وہ بھاگ گیا جو کی اب تک وہ پکڑا لے گیا اس کے علاوہ کھٹنا ہے تو اور بھی بہت ہیں ابھی ایک مہینے پہلے کی ہے مٹل ٹیڈنگ کمپنی سوفٹ روڈ پر دن دھاڑے ڈس وچ کے دس منٹ پر چھے بدماس آتے ہیں ریوالور رکھ کر اور وہ بھی دونوں ہاتھوں میں یہ تو سنام نہیں لیکن دونوں ہاتھوں میں چھے ریوالور تین آدمیوں اندر گھوچتے ہیں اور تینوں کے ہاتھ میں دو دو ریوالور اور کنپٹی پر رکھ کر اس سے پانچ لاگ روپے چھین کے لے جاتے ہیں اور جو کی اب تک کوئی نہیں پکڑا گیا دوسری بات اور بھی بات ٹائم دیجئے بات میں فرق ہے اس پرگرام کا کوئی لوجک بلکل پورا کہنا ہے اس پرگرام کا کوئی لوجک نہیں کرنے اس کوئی لوجک نہیں رہ جاتا ٹائم کم ہے آپ پر بھی ٹائم 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 نتک جی رو پندرہ دن کی پتہ نہیں بیس دن کی پتہ نہیں کوئی گلی میں جھاڑو لگانے نالیوں کو ساپ کرنے آتا ہے سرما جی آپ کا چینل ہے نہیں چلو میرا سہی آپ یہ بات ہے آپ اپنے نوائدوں کو بھیجئے گلیوں میں اور یہ دیکھئے کہ اس گلی میں آپ نکل سکتے جو سہر کی انتھیک آپ رات میں بات ہو رہی تھی میں بات سمجھ گیا جواب دے گئے آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی روزگاری کی بات میں بدائک جی سے اپنے بڑے بھائی جی سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کی بللو گر میں کتنے روزگار دو سال میں آئے اس بات میں آپ سے الگ سے کر لوں گا بات کیونکہ بدائک کی کیا کیا کس کانسٹیچوشنل پاورس میں میں بتا ہوں گا دیکھئے یہ کارکرم آپ نے رکھا ہے ودایت کے دو سال دو سال میں صرف سیور سڑک کرنے ہی ہوتا ماملہ ہمیں شوشل ویل فیور میں کیا ہوا ہے ہیلتھ میں کیا ہوا ہے ایڈوکیشن میں کیا ہوا ہے ہمیں صفائی میں کیا ہوا ہے بلکل ویلتھ میں ارتھوستہ میں بھی کیا ہوا ہے اس ساری باتوں پر آپ ہمیں بات کیا تو کرنے دیں اور اگر کرنے دے رہے ہیں تو ہماری سنیں آپ یہ صرف سڑک پہ شروع کر کے سڑک پہ ختم نہ کریں سڑکیں تو ایک یہ نرنتر پرکریہ ہے جو جب تک کہ شہر رہیں گے جب تک سرشتھی رہے گی سڑکیں شاردہ جی ایک فلم آئی تھی اس کی شارک خان کی میں نے نہیں دیکھی اس میں تھا پکچر ابھی باقی ہے کچھ ایسا تھا ہاں ہاں پکچر ابھی باقی ہے تو وہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دو سال پریابت نہیں ہوتے لیکن دو سال میں بہت سارے کام ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے law and order کی سب سے بری حالت میں مانتی ہوں کہ اس وقت ہو رہی ہے پہلے کم اس کم میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپراد کبھی نہیں تھے اپراد تو منوشے ہیں اپراد بھی ہوں گے لیکن کنٹرول بھی ہوتا تھا لیکن اب تو سراغ بھی نہیں ملتا سرعام گولیاں چل رہی ہیں اور دھرنے پڑ رشن کر کر جو کہ ویپکش کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے دوسرے اب انہوں نے بات کریں بی جے پی بہت جوڑ شوڑ سے پرچار کرتی ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے بورڈ لگا دیتے ہیں سمارٹ سٹی کا میں ویدائیگی سے پوچھنا چاہتی ہوں بللوگڑ میں سمارٹ سٹی کے نام پر کتنا پیسہ آ رہا ہے سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی ہاں نہیں شرما جی شرما جی شرما جی شرما جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں میں اس کی بات کہہ ہوں جہاں جہاں سڑکے پانی سیور دو ہزار اٹھارہ تک بلڑکا پانی کا پینے کا پانی تم جلدی کب نہیں کوئی شہر کا کوئی ایسا نہیں رہے گا اور پانی جائے جس کے جو سکول تھے سکول اپنا کسی کمرے سکول بنے گا اور ستر لاکھ جو ہوئے پڑے اسے ہم بنا جائیں لڑکیوں کا چھے کروڑ کا سکول سیکٹر تین میں جو کام ابھی ستیہ کروڑ جس لائن اوٹر کی بات کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے گھولی لگی یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے بیوپاری بھائی کے لگی جہاں پندرے پندرے لاکھ رکے دو دو موت کے گھاٹ اترے تھے اپنے پیٹروپم تین پہ جہنز کا پنواری جو بیڑی بے اس کا بھائی مارا جائے موت کے گھاٹ اترے تھے کیا ان کا پتہ لگا اس تک نہیں نہیں جواب دیا کاؤنٹر جواب لے شرمجین اس میں ہے پر میں ایمان کے چلاؤ تین نیر میں آج سترے تاریخو سترے تاریخو آج سترے تاریخو ہم نے وہاں سے ملجب اٹھویا ہے جس کو انہیں پہچانا ہے اس سوپٹ روڈ کے بھی ہم کرائیم کو کھول دیں گے جس پانی کی جس کی نہیں کھولوا دیں گے جس کی بات دوسرا دوسرا دس سال ان نے راج کرا مجھے دو سال میں حساب مانگ رہے ہیں دس سال رہے دو سال مونچن شرماز سے مانگ رہے ہیں ایک سائل میں فائل آتے ہیں اس ایقولٹو کی بات نہیں ہے اس ایقولٹو کی بات نہیں ہے مہم جنتا مانگے کی حساب سر سیکٹر سول ہے آپ جو جنتا کے بیچ میں بیمی ام نے یہ کاری کرم جو شروع کیا ہے بیدھائک کے دو سال اس سے جنتا کو بیدھائک سے یہ پوچھنے کا موقع ملا کہ بیدھائک جی نے بیدھائک جی کی سرکار نے بی جے پی کی سرکار نے دو سال کے اندر کیا کیا لوگوں نے اپنے من کی بات پوچھی بیدھائک جی نے اس کا جواب دیا رہی بی بی ام کی یہ بی بی ام کی پہل ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اس میں لوگوں کو بی بی ام کی طرف سے بڑیا سندیج جائے گا کہ بیدھائک جی نے کیا کیا دو سال میں بی بی ام کی مادہم سے یہ پوچھا گیا جنتا نے پوچھا بی بی ام کی مادہم سے اور بیدھائک جی نے جواب دیا اس میں بپکس کے نیتے نیتا جیسے لساردہ جی اور میں للید بنسل خود موجود تھے ہم نے بھی ان سے سوال کیے اور بی بی ام کا میں سواگت کرتا ہوں اور اسی طرح سے کاریا کرتے رہیں گے یہ میں بہت بہت آپ کا دھنیواد اور ہم سب ہی نیتاوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اتیجت نہ ہوں یہ سب باتیں چلتی رہے ہیں تو درشک مطرو یہ تھا ویدھائک کے دو سال جس میں اس کارکرم میں بھاگ لیا بلگڑ کے ویدھائک مولچن شرما نے اور ایک پور ویدھائی کا شاردار اٹھور اور ایک نئے اُبھرتے نیتا میں کہلو ہی نیلو کہ وہ للیت بنسل جی نے تو ان تینوں کا آپ نے جو کچھ بھی سنا ویکاس کے بارے میں بلگڑ کے جو بھی موجودہ شتیتی ہے چاہے وہ اپرات کی ہے چاہے وہ ٹریفک کی ہے ان سب سمسیاؤں سے اوگت بھی ہوئے لوگوں نے ویچار بھی سنے اور اُتیجیت بھی ہوئے تو یہ تھا کارکرم بی وی ایم نیوز کا ویدھائک کے دو سال پھر ملیں گے ایسے ہی کسی کارکرم میں تب تک کے لیے جی وی شرما کا آپ سب کو نمسکار جنتہ مانگیں دو سال کا حساب کتنے ہوئے ویکاس کارکر ویدھائک دیں گے اس کا جواب